لینجی آئی سی سی نے ونڈے ٹیم آف دی ائر کا اعلان کر دیا ہے جس میں روحی شرما کیپٹن شمن گل ویراد کولی ٹریوس ہیڈ ایڈب زیمپا ڈیرل مچل محمد شامی کلدیپ یادو جیسے پلیئرز کو جو ہے وہ ٹیم کے اندر رکھا گیا ہے لیکن بابر آزم کو ونڈے ٹیم آف دی ائرز میں کیوں نہیں شامل کیا گیا ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ جو ٹیم آئی سی سی نے بھئیہ بنائی ہے اور پاکستانی پینس کو جو نراش کیا ہے بابر آزم نے اگر دیکھا جائے تو دو ہزار تیس کے اندر بابر آزم نے پچیس میچ کھیل کر چوبیس اننگ میں ایک ہزار پینسٹ رنز بنائے ہیں کتنے کی ایوریج کے ساتھ سکسٹی سکس کی ایوریج کے ساتھ بابر آزم نے دو ہزار تیس کے اندر رن بنائے ہیں اور بابر آزم کا اگر سٹرائک ریٹ آپ جا کر دیکھیں تو ایٹی فور کا بابر آزم کا سٹرائک ریٹ ہے آپ جا کر گوگل پر بھی سرچ کر سکتے ہیں بھئیہ بہت سارے ایسے بھی موتی باغت لوگ ہیں جو بولے گئے کہ بھئیہ یہ گلت بات کر رہا ہے یا جھوٹ بہ رہا ہے آپ جائیں گوگل پر سرچ کر سکتے ہیں بابر آزم نے دو ہزار تیس میں کتنے میچ کلے کتنے رنز بنائے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ چوبیس اننگ میں بابر آزم نے ایک سو پینسٹ رنز بنائے سکسٹی سکس کی بابر آزم کی ایوریج ہے اور ایٹی فور کا بابر آزم کا سٹرائک ریٹ ہے دس ارچہ تک اور دو شہ تک بھی لگائے ہیں لیکن بابر آزم کو پھر بھی ون ڈے ٹیم آف ڈی ائر میں نہیں رکھا گیا بھئیہ اس کے پیچھے کیا ریزن ہو سکتی ہے یہ تو آئی سی سی آپ کو بتائے گا بلکہ آئی سی سی آپ کو کیوں بتائے گا آپ دیکھیں ٹریویس ہیڈ نے کیا کیا ہے آپ ٹریویس ہیڈ کے جو ہے وہ دو ہزار تیس میں رن دیکھ سکتے ہیں چلو مان لیے ٹریویس ہیڈ نے فائنل کے اندر دھاسو قسم کی والے بازی کی تھی اپنی ٹیم کو مشکل وقت میں چیمپئن بنا دیا فورٹی رن پر تین کھلا رہی آؤٹ تھے لیکن ٹریویس ہیڈ نے آ کر شتک لگایا اور اپنی ٹیم کو چیمپئن بنا دیا چلے بھئیہ ٹریویس ہیڈ کی بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھئیہ ٹریویس ہیڈ جو ہے وہ ٹیم میں رکھے گیا لیکن ڈیرل مچل کو کس حساب سے ٹیم میں رکھا گیا ہے کیا ڈیرل مچل نے کیا بابر آزم سے زیادہ رن بنائے ہیں نہیں رن بنائے ڈیرل مچل کو کیوں رکھا گیا میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ نیوزی لینڈ کی ٹیم بھی یہ سمجھ فائنل کھیلی ہے ٹھیک ہے اس میں اگر دیکھا جائے تو ڈیرل مچل کے سب سے زیادہ رنز ہیں جس کی وجہ سے ڈیرل مچل کو جہاں وہ ونڈے ٹیم آف دی ائر میں رکھا گیا ہے حالانکہ روہی شرما کی ایوریت کتنی ہے گوگر پر جا کر سرچ کر سکتے ہیں صرف روہی شرما نے تین سے چار ایننگ کھیلی ہے وہ بھی کسمیں ورلڈ کپ کے اندر ویرات کی بھی سمجھ آتی ہے ویرات نے بڑا اچھا کھیلا سیونٹی فور کے ایوریج کے ساتھ ویرات نے دوہزار تیس میں رن بنائے چھے شتک اور آٹھ ارکھ شتک لگائے ہیں ویرات کولی نے چلے ویرات کی بات ماننے میں آتی ہے کہ چلے ویرات کی جگہ بنتی ہے پلدیب یادم کی چلے مانتے ہیں جگہ بنتی ہے اور محمد شامی نے دوہزار تیس کے اندر بڑا اچھا پرتشن دکھایا ہے ویرل کپ کے اندر بھی اچھا پرتشن دکھایا ہے لیکن یہ دو سے تین پلیئرز کو ٹیم میں جو رکھا گیا ہے اس کی مجھے تو بھائیا کوئی سمجھ میں نہیں آرہی اگر آپ کی سمجھ میں آرہی ہے تو نیچے کمنٹ باکس میں مجھے بتا دیں لیکن مہدی بغت لوگ جو ہیں وہ تو ضرور بتائیں گے ٹھیک ہے نا وہ تو ضرور بتائیں گے کیونکہ بھائیا پتا ہے بابا رازم کی جب میں تعریف کرتا ہوں تو ان کو مرچے لگتی ہیں کہاں پہ مرچے لگتی ہیں سب ہی کو پتا ہے شممن گل نے بھائیا دوہزار تیس کے اندر پانچ شتک لگائیں شممن گل کے بھی چلے ٹھیک ہے مان لیتا ہے کہ شممن گل نے دوہزار تیس کے اندر اوڈی آئی فارورڈ میں بڑے اچھے رن بنائے ہیں لیکن ڈیرل میچل ایڈم زمپا اس کے بعد آپ دیکھ لیں ہینری کلاسن سوری ہینری کلاسن ساوٹ آفریقہ سے بھائیا انہوں نے بھی کیا کیا جی ورلڈ کپ کے اندر دو سے تین ایننگ اچھی کھیلی اپنی ٹیم کو میات جتوا دیئے اور چلیں جی ان کو بھی آئی سی سی ونڈے ٹیم آف دیئر میں رکھ لیتے ہیں بابر آزم کو بابر آزم سے یار ہر کسی کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے کیوں پرپو گنڈے کیے جا رہے ہیں ایک مندہ رن بنا کر ڈھیر لگا رہا ہے ایٹی فور کا سٹرائک ریٹ ہے اوڈی آئی میں بھائیا اوڈی آئی میں ایٹی فور کا سٹرائک ریٹ بہت زیادہ اچھا سٹرائک ریٹ ہوتا ہے بابر آزم جس طرح کے کلاسک پلیر ہوں کے لیے ایٹی فور کا سٹرائک ریٹ بہت بیٹر ہے ایک ہزار پیانسٹ رنگ چوبیس اننگ میں سکسٹی سکس کا ایوریچ لیکن پھر بھی بھائیا آئی سی سی نے ان کو ونڈے ٹیم آف دیئر میں نہیں رکھا کیوں نہیں رکھا یہ تو اب آئی سی سی کو بتا ہے پاکستان کی ٹیم ورلڈ کپ میں اچھے پردشن نہیں دکھا سکیا حالانکہ بابر آزم نے ورلڈ کپ کے اندر بھی رنگ بنا کر دی ہے ٹھیک ہے بابر آزم نے دیکھا جائے تو بھارت کے انگیس میں انہوں نے ارچہ تک لگایا آئی تنک دو ارچہ تک لگایا ہے بابر آزم نے ورلڈ کپ کے اندر لیکن پھر بھی بابر آزم کو ونڈے ٹیم آف دیئر میں نہیں رکھا گیا اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ابھی ایک دو دن پہلے بابر آزم نے بنگلہ دیش پریمبر لیگ کے اندر چھپن رنگ کی انگی کھیلی اور اپنی ٹیم کو ایسے وقت میں رن بنا کر دی ہے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بابر آزم کے رنگ کس کام آتے ہیں بابر کے رنگ بنتے ہیں ٹیم نہیں جینتی تو بھئی رنگ پر رائیڈرز بنگلہ دیش پریمبر لیگ میں جیت گئی نا جیت گئی نا تیس رنگ پر کتنے کھلاڑی آؤٹ تھے چار کھلاڑی آؤٹ تھے تیس رنگ پر چار کھلاڑی آؤٹ تانگے کاب رہی تھی رنگ پر رائیڈرز کی بابر آزم اس سمعے میں آتے ہیں اور اپنی ٹیم کو سہارا دیتے ہیں رن بناتے ہیں ففٹی سکس رن جس کی وجہ سے رنگ پر رائیڈر پہلا مقابلہ جیتنے میں کامیاب ہوتی ہے رنگ پر رائیڈر کی ٹیم کو اگر دیکھا جائے تو وہ پہلا مقابلہ ہار چکی تھی بابر دوسرے مقابلے میں آئے ہیں اور وہی ٹیم وہ وہی میچ جو ہے وہ رنگ پر رائیڈر جیت گئی ہے بہت زیادہ لوگوں کا مرچے لگی بابر آزم نے اچھا پردشن دکھایا اور موقع نہیں ملا لوگوں کو باتیں کرنے کا کہ بابر نے پنتالیس گندوں پر ففٹی سکس ان کیننگ کے لئے سٹائک رہے کیونکہ ٹیم جیت گئی تھی اس لیے موقع نہیں ملا ورنہ بابر کے ہٹر تو موقع ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ بابر گلتی کرے بھئیہ ہم بابر کو کرٹی سائز کرے خپڑے پھارے یہ کرے وہ کرے لیکن بھئیہ ہم تو ان کو نہیں چھوڑنے والے جو بابر آزم کے ہٹر ہیں ہم تو یہاں پر بولتے ہیں کہ بھئیہ ان کو مرچیں لگتی رہیں گی بابر نے آپ نے دیکھا دوہزار چوبیس کے اندر ہیٹی ٹوئنٹی میں دھوم بچا کر رکھ دیا ہے پانچ ٹی ٹوئنٹی مقابلوں میں لگا تار تین ارشتک لگا کر مو جو ہے ان کو تالہ لگا دیا ہے سیل کر کے رکھ دیا جو کرٹی سائز کرتے تھے بڑے بڑے سپورٹ سائن کر جو تھے وہ بابر آزم کو کلٹی سائز کرتے تھے لیکن آپ ان کی بھی بولتی باند ہو چکی ابھی مزید بولتی باند ہوگی آپ تھوڑا سا تھنڈا سانس لیں تھوڑا سا تھنڈا سانس اور میں ایک بار پھر کہتا ہوں جو بابر کے ہٹر ہیں ادھر آئے میں آپ کو گود میں بٹھاتا ہوں ادھر آئے تاکہ آپ کو کرٹی سائز کرنے کا بابر کو موقع ملے آئیں آگے آجیں بابر کے ہٹر جو ہے آگے آئیں گود میں بیٹھے بھئی جس کو مرچیں لگتی ہیں لگنے دے ہمیں بابر جب اچھا کرے گا ہم بابر کی تعریف کریں گے ویراد کی تعریف کریں گے جو بھی ٹیم اچھا کھیلے گے ہم اس کی تعریف کریں گے چاہے پاکستان بھارت سری لنکا بنگلہ دیش نیدر لینڈ فلانٹ ہم کا یہ وہ جو بھی ٹیم اچھا کرے گی بھئی ہم اس کی کلے دل سے تعریف کے پل بانتے رکھ دیں گے بہت ہی بگت لوگوں کا تکلیف ہوتا ہے تو بھئی ہونے دیں ابھی بابر کو ون ڈے ٹیم آف ڈیئر میں نہیں رکھا گیا بھئی ہمیں بہت زیادہ گصہ ہے ہم نے سوچا کہ ویڈیو بناتے ہیں اور پاکستانی جنتا کو بھی بتاتے ہیں کہ بھئی اس کے پیچھے کیا ریزن ہو سکتی ہے کوئی ریزن نہیں ہے بھئی بس آپ سمجھ دار ہیں ورلڈ کے اندر بابر کو جائے وہ کنیٹی سائز کرے کیا جا رہے لیکن فین فالونگ ہی بہت ہے یہ بات بات سوچیں کہ بابر کی فین فالونگ نہیں ہے بہت زیادہ فین فالونگ ہے بابر کی لیکن یہ جو ٹیم آناؤس کی ہے نے یہ بہت گھتیا ٹیم آناؤسمنٹ کی ہے چار سے پانچ کھلاڑیوں کو تو چلے بھئی ہاں مانتے ہیں کہ انہوں نے اچھا پردشن کیا ہے محمد شامی ویرات شم منگل چلے روہیت کو بھی مان لیتے ہیں کہ بھئیہ روہیت نے ورلڈ کپ کے اندر رن بنائے روہیت پلدیپ یادب ڈیرل میچل ہینری کراسن ایڈم زیمپا بھئیہ یہ کس وجہ سے ٹیم میں رکھے گے کیا ان کا پردشن ہے مجھے بتا دیں مجھے کمنٹ میں بتا دیں بھئیہ کیا انہوں نے پردشن کر کے دکھایا اور جس کلانی نے اچھا پردشن کیا دوہزار تیس میں اس کو بھئیہ ٹیم میں نہیں رکھا گیا رنڈ کے انوار لگا کر رکھ دی ہے سکس کی ایڈرچ کے سات رنڈ منا کر دی ہیں اوڈی آئی میں اس کا نام ہی نہیں ہے دو شتک ہیں اور دس ارش شتک بھی ہیں تو دوستو یہ تھی ہمارے آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی تو لائک چنونٹ کریں اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں نیک سوڑی میں آپ سے بھی ملیں گے تب تک کے لئے آپ لوگوں نے اپنے رکھنے کی اللہ رہا ہے میں دن جال گوڑ بائی